تاکہ ہم آپ کو بندے سپیر کر سکیں دوسری بات یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ میں کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے وہی بیٹھے ہوئے جناب آپ کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے خود لکھائے تین دفعہ دو دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں انہوں نے کہا جی ان کو تفدیل کرو اسٹیبلشمنٹ نے لکھا کنٹیمٹ پروسیڈنگز بیننگ ہے آج تک انہی کو دوبارہ ڈی آر او بنا دیا تو اگر یہ ان کا میار ہوگا تو مجھے بتائیں صرف الیکشن نہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم گئے ہیں اور آج ہم اس کو اس حد تک خوشاندیت کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الیکشن ہو وقت پہ ہو لیکن اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر اور انویرمنٹ دیں اب آپ سوال کریں دیکھیں مسلم لیگ نون وہ جو سوپر لادلے کو یہاں ہمارے سروں میں مسلط کر رہے ہیں اس سوپر لادلے کے جس انداز سے ان کے مقدمات ختم کیے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو اشتیاری مجرم مہم بار بیٹھا ہوا تھا تو جو ریاست کے مجرم کو اشتیاری مجرم کو ریاست کا نوکر ڈاکٹر فیصل جو پروٹوکول دے رہا تھا اور اس کو بیانیاں یاد کرا رہا تھا وہ کس کے کہنے پہ تھا یہ تو بتا دیں اور جس انداز سے ایک ڈسکریبینیشن کرتے ہوئے جسٹس آمر فاروق صاحب ان کو ریلیف دے رہے ہیں اور ہمارے گیارہ مہینے بعد ہماری اسے وے ایک درخواست کے ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسپیس کا دیا گیارہ مہینے کے بعد ریزرب رکھ کے مجھے بتا دیں یہ انصاف کا دورہ میار کہاں لے جائیں گے اور دوسری بات ان کے جھوٹ کو تو آپ چھوڑ دیں ان نے کیوں ایک جھوٹ بولا ہے ایک بات آج کرتے ہیں اگلے دن دوسرا جھوٹ ان کا تیار ہوتا ہے بھائی ہم تو الیکشن کے لیے تیسری پٹیشن ہم نے فائل کی ہے اور دوسری بات ہم یہ کب کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤں ہم کہتے ہیں فری اینڈ ویئر کراؤ ایک اشتہاری مجرم کو تو آپ پروٹوکول دیتے ہو اور جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے اس کا ایک کارکن اس کا کور کمیٹی کا میمبر اس کے ترجمان پر پابندی ہے آپ کے الیکٹرانک ویڈیا پر مجھے آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں آسکتے آپ کہاں آپ جب خان کے ادھر سماکت ہوتی ہے آپ کے بکلا سینر قانوندار آٹھٹ ڈزز یا پہنچے ہیں لیکن رات آپ کا کوئی سپریم کورٹ نہیں تھی یہ سوال اٹھ رہا ہے دیکھو ہمیں نوٹس تھا بھائی ہمیں جب نوٹس ہی نہیں ہے سارے ہمارے وکیل میں تو راستے میں تھا لاہور سے آ رہا تھا میرا پروگرام تھا کہ میں سیدھا سپریم کورٹ پہنچوں گا لیکن میں تو بھائی فورس وہاں سے ڈپورٹ کر کے لاہور بھیجا گیا وہاں سے آ رہا تھا بھائی مجھے بتائیں کوئی نوٹس تھا ہمیں تو آخری ٹائم تک یہ بتا جا رہا تھا جو ہم نے میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملی کہ چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کی ملاقات جا رہی ہے اور ملاقات کے آخر میں شام کو پتا چلا کہ جی عدالتیں کھل رہی ہیں مجھے بتا دیں کہ ہمیں بھلایا گیا یا ہمیں نوٹس تھا یا ہمیں بتا چلا اب جو ہی بھلایا ہے ہم پیش بھی ہوں گے ان کو بتائیں گے بھی اور الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی بتائیں گے ان کا جھوٹ بھی بتائیں گے اور سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا مجھے آج بتا دیں آج تک بلے کا نشانہ میں نہیں ملا کتنی نوائے الیکشن کرائیں ہم ہم کہتے ہیں آئیں آپ کی نہیں کرانی میں الیکشن کرا لو بھائی الیکشن آن پوزٹ ہے ساری پارٹیوں کا الیکشن درست ہے سوائے پی ٹی آئی کے اور ابھی تک بلے کا نشانہ نہیں ملا یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو یہ سیاسی بونے مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان اور پی ٹی آئی کا آج وہ فراڈ کے ذریعے ہمیں آؤسٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈینگ روم پولٹیکس ہے آج لوگوں نے جھٹلا دیئے ان کو ریجیکٹ کر دیئے اس ریجیکشن کے بعد ان کو اب مو دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے تو اس لیے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور لیکن عوام ان ساری سازشوں کو جانتی ہے سریف شاہد صاحب یہ اب تحیے گا کہ جب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سپر لڑلے کو کیسی ختم کیا جا رہے ہیں یہی سب کچھ دو دا اٹھارہ میں جب ہو رہا تھا نواز شیف پر کیسی استے ان کو جنم دال گئے ان کے لوگوں کو جنم دال گئے تو آپ پر یہ الزام تھا کہ آپ سپر لڑلے ہیں تو کیا یہ بنیاد آپ نے رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے خل مجھے یہ بتا دیں آپ یہ بات کر رہے ہو اس وقت جو کیس بنے ابن فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس میں بات کرتا ہوں ان کی اپنی زبانی بتاتا ہوں ہماری بات چھوڑ دیں ابن فیلڈ اپارٹمنٹ کہاں سے آیا پاناما لیکس کے ذریعے کیا ہم نے کہا تھا پاناما لیکس آئیں اچھا جی وہاں آنے کے بعد جو حسن نواز ہے اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے تو کرایا ملتا ہے باہر سے میں اس لیے اس فلیٹ میں رہ رہا ہوں حسین نواز نے جیو کے پروگرام میں آ کر کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل اونر کون ہے مریم نواز ہے اور نواز شریف نے فلور اف دیا اس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جس کی بنیاد پر جناب ہم نے یہ خریدیں ہم سبریم کورٹ کو پیش کریں گے جب سبریم کورٹ نے مانگا تو کیا لے آئے کتری خط آج نہ کتری خط پہ ریلائے کر رہے نہ ان سٹیٹمنٹ پہ ریلائے کر رہے اور تیس سال سے یہ خود ان کا خاندان رہ رہے آج بھی پبلک کے سامنے بتا دیں اس کا پھر لینڈ لارڈ کون ہے اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں اور کس پیسے سے یہ بنائی ہے یہ کرپٹ اشرافیہ یہ کرپٹ مافیہ انہوں نے سسٹم کو بند کیا ہوا ہے اور یہ کہنا مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی علی لوہ زبان اور لوگ اٹھائے گئے ہمارے جا کر کنگز پارٹیاں شامل کرائی گئیں کتنے لوگ ہم نے دوہزار اٹھارہ میں اس طرح کیا تو آج الیکشن شنول آنے کے بعد میں ایک ورکر کنونشن میں نہیں جا سکتا مجھے بتا دیں میں ایک وکیل سینئر وکیل ہو کے پی ٹی آئی کا سینئر لیڈر ہو کے میں ورکر کنونشن اٹین نہیں کر سکتا پاکستان کے کسی کونے پہ اگر ہمارے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں دوہزار اٹھارہ میں کے الیکشن میں خاجہ عصف نے باجوا صاحب کو فون کر کے کیا کہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں کیا ہمارا کوئی ورکر کسی ایسے چو کو بھی کہہ سکتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں آئیں میری مدد کریں یہ سارا ڈراما تھا عمران خان کو صرف اور صرف اس کی پاپنریٹی کو یہ شو کرنے کے لیے یہ سارے الزامات ہیں اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لاتلا عمران خان ہے لیکن عوام کا پبلک کا آج پورے بلوچستان سے اٹھیں آپ خبر پختون خواہ میں جائیں آپ کراچی میں جائیں آپ سندھ میں جائیں آپ پنجاب میں جائیں آپ کو صرف ایک آواز ملے گی وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی جو آپ نے پٹیشن لاہور آئی بورٹ میں لاہر کی تھی کیا اس میں آن صاحب سے کنسلٹیشن کی گئی تھی کیونکہ کل سپریم بورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ پٹیشن لاہر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی لیے یہ مس انڈرسٹینک کا نتیجہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے جھوٹ میں مبنی بیانیے کا نتیجہ ہے ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ کہنا کہ خان صاحب کی بلکل کنسلٹیشن شامل ہے پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن تھی ان کی کور کمیٹی کی بنیاد پر یہ کل تو فیصلہ نہیں ہوا یا پرسو تو پٹیشن فائل نہیں ہوئی یہ تو دیس دن پرانی پٹیشن تھی آرڈر انہیں بعد میں کیا ہے اور صرف یہاں نہیں کیا ہم نے سندھ میں بھی کی پشاور میں بھی کی ہے ہمارا تو نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ نائنٹی لیز میں الیکشن ہو نائنٹی لیز کی بجائے آپ چھے مہینے میں کر رہے ہیں لیکن آپ جب بھی کر رہے ہیں لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی اور وہ جھوٹ بول کے انہیں کہا ہے کہ نہیں جی عدویہ نے بندے دینے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ہمیں فیلڈ تو دے دو ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو ہمارے لوگوں آپ اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں مجھے بتا دیں کہ نہ برکر کرمنچن ہم کر سکتے ہیں نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں نہ ہمارا برکر قاہدات جمع کرا سکتا ہے نہ وہ پبلک میں آ سکتا ہے اور وہ ڈی آر او وہ ڈیپٹی کمیشنر جو ہمارے خلاف صبح شام نظربندی کے آرڈر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں انہی کے ذریعے الیکشن کرائیں کرائیں لیکن پھر اس بات کو انشور کریں کہ سب سب کو یقصہ سلوک ہو وہ جو الیکشن کمیشنر نے کل کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اس وہ تو پچھلے آٹھ مینے سے کہہ رہا ہے موقع دیں جو سب پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے وہ نہیں کرتے اپنا کام تو کر لیں ہمیں بلے کا نشان تو پہلے دے دیں وہ بھی کرنے کو تیار نہیں